السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرلی صدری ویسرلی امری وحلال اغدادم ملسانی اقہو قولی رب زدنی قلمہ وقلمالہ رب یسر واللہ تقصر وطممم بالخیر یا مقلب القلوبی ثبت قلبی اللہ دینک آج میں آپ کو اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام البائیسوں کی فضیلت اور اس کے بینفٹس کے بارے میں بتاؤں گی یہ بڑا بابرکت نام ہے اس کے پانچ سو تہتر عداد ہیں اور اس کا مفرد ددک چھے ہے بڑا عجیب و غریب نام ہے بائیس اجزاد کو کہتی ہیں جو اپنی مخلوق کو بغیر مانگے ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے ان کو گمان بھی نہیں ہوتا نہ صرف یہ کہ دنیا میں ورس دیتا ہے بلکہ مدنے کے بعد وہ قبروں سے بھی زندہ سلامت اٹھائے گا اسے البائیسوں کہتی ہیں بائیس کے معنی زندہ کر کے اٹھانے والا یعنی وہ ذات جو قبروں سے زندہ کر کے اٹھائے گی اسے البائیسوں کہتی ہیں اس کے بینفٹس ہیں اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ اس کے قلب میں علم و حکمت پیدا کر دے تو سونے سے پہلے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر 101 مرتبہ یا بائیسوں کا ورد کریں یا بائیسوں یا بائیسوں تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں علم و حکمت کا نور پیدا کر دیتے ہیں یہ اکتالیس دن تک کریں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے قریب ہو جائیں گے اگر کوئی ظالم حاکم ہے اس کے پاس آپ کو پیش ہونا ہے یا آپ کا باس بہت سخت ہے اس کو آپ سے شکایت ہو گئی ہے وہ آپ سے نالا ہے اس کا طریقہ ہے کہ سات مرتبہ یا بائیسوں کا ورد کر کے اپنے اوپر دم کریں اور دونوں ہاتھوں پر دم کر کے اپنے چہرے پر پھیل لیں پھر اس کے سامنے حاضر ہو جائیں اللہ تعالیٰ اسے مہربان کر دیں گے اگر بیوی جلال میں ہے اور شہر چاہتا ہے کہ معاملات ٹھیک رہیں تو وہ سات مرتبہ اسی طرح یا بائیسوں پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں اور دونوں ہاتھوں پر دم کر کر چہرے پر پھیل لیں یا اگر شہر ناراض ہے تو بیوی اسی طرح اپنے اوپر دم کریں اور ہاتھ چہرے پر پھیلیں تو دونوں ایک دوسرے کے اوپر مہربان ہو جائیں گے اگر کوئی انسان بہت زیادہ تھک گیا ہے تو ابھی آرام نہیں کر سکتا سو نہیں سکتا کیونکہ اسے ابھی مزید اور کام کرنا ہے تو یا بائیسوں پیچھتر مرتبہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کریں اور اپنے باڈی پر جہاں تک بھی ہاتھ جائیں اپنے بدن پر مل لیں اور اوپر بھی پھوک لیں تو اللہ تعالیٰ اس کے جسم کی تھکاوٹ کو دور کر دیں گے اور جو اگلا کام ہے اسے کرنے کی ہمت پیدا ہو جائے گی انسان سفر میں ہے اور سفر میں اس کو خطرات ہیں چوری ڈاکے کے خطرات ہیں یا آج کل پلین سے جا رہی ہیں تو ڈر ہے کہیں پلین جو ہے وہ کریش نہ ہو جائے یا کوئی اور حادثہ سفر میں پیش نہ آ جائے تو یہ ہے کہ پورے سفر میں یا بائیسوں کا ورد کرتے رہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ سفر میں بدمزگی نہ ہوگی اگر انسان کی باڈی کا کوئی حصہ سن ہو گیا ہے ایسا سن ہو گیا ہے کہ محسوس نہیں ہوتا یا خاص طور پر کسی کو فالج کا اثر ہو گیا ہے یا لقوے کی وجہ سے چہرے پر اثر ہو گیا ہے تو وہ اس جگہ پر ہاتھ رکھ کر یعنی جو حصہ متاثر ہوا ہے جو حصہ سن ہے اس پر ہاتھ رکھ کر یا بائیسوں ایک سو پتیس ون ٹنٹی فائف ایک سو پچیس مرتبہ پڑھیں اول و آخر گیارہ مرتبہ دوری شریف پڑھیں یہ پڑھ کر اس جگہ پر دم کریں دونوں ہاتھوں پر دم کر کر چہرے پر پھیریں تھوڑا سا زیتون کا تیل رکھ لیں اس پر بھی دم کر لیں اور متاثر جگہ پر یعنی جو حصہ سن ہے اس پر تیل مل لیں 21 دن یہ پابندی سے کر لیں انشاءاللہ جو بھی سن جگہ ہوگی اس میں حرارت پیدا ہو جائے گی اور وہ جگہ ٹھیک ہو جائے گی یا بائیسوں کا مطلب ہی یہ ہے کہ مردوں کو زندہ کرنے والا تو ظاہری بات ہے وہ جگہ ڈیڈ ہو گئی ہے تو انشاءاللہ تالہ وہاں پر بلٹ سرکولیشن شروع ہو جائے گی اگر کوئی انسان نیکی کرنا چاہتا ہے لیکن نیکی اس سے ہوتی نہیں گناہ سے بچنا چاہتا ہے لیکن گناہ سے بچ نہیں پاتا کسی ایسے محول میں حالات میں کیفیت میں وہ پھنس گیا ہے نیکی نہیں ہوتی جذبہ تو ہے دل میں اس کے لئے نوے مرتبہ یا بائیسوں روز آنا پڑ کر اپنے اوپر دم کریں اور پانی پر دم کر کے پی لیں یا یہ کہ والدین چاہتی ہیں کہ ان کی اولاد جو ہے نیکی کی طرف راغیب ہو جائے تو وہ بھی کر سکتی ہیں روز آنا نوے مرتبہ یا بائیسوں پڑ کر بچوں کے کھانے پینے کی چیزوں کے اوپر پڑ کر دم کر دیں اور بچوں پر بھی دم کریں اور وہ چیزیں انہیں کھلا دیں یہ اکتر دن پابندی سے کرنا ہے انشاءاللہ تالہ انسان نیکیوں کا پابند ہو جائے گا اللہ تالہ ہمیں اور آپ کو عمل کرنے والا بنائے اور ثابت قدم رکھے اور ہماری حاجات پوری کرے آمین واقر و دعوانان انحمد اللہ رب العالمین